بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انمز الفکار ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے عمران خان کو احمق اور پاگل قرار دے دیا کہتے ہیں عمران خان سے مذاکرات یا کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی جنہوں نے حمایت کی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں دارالحکومت پر چڑھائی کے لیے جو صبح لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے ان کے خلاف کاروائی کے اختیار آئین اور وفاقی حکومت کو دیتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے عمران خان کو احمق اور پاگل قرار دے دیا کہتے ہیں عمران خان سے مذاکرات یا کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی جنہوں نے حمایت کی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور دارالحکومت پر چڑھائی کے لیے جو صبح لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے ان کے خلاف کاروائی کے اختیار آئین اور وفاقی حکومت کو دیتا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو تحریک انصاف کے قیادت پر کڑی تنقید عمران خان سے مذاکرات کو رد کر دیا کہتے ہیں احمق اور پاگل شخص سے بات چیت نہیں ہو سکتی نہیں وہ اتنا احمق اور پاگل انسان ہے اس کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے نہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی حمیت کر سکتا ہے جن لوگوں نے اس کے حمیت کی تھی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ ریاست کے دارالخلافے پر چڑھائی کے لیے جو صوبے لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے ان کے خلاف کاروائی کا اختیار آئین وفاقی حکومت کو دیتا ہے جو صوبے اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے جو کہ پاکستان کے اس ریاست کے کیپیٹل پر چڑھائی کے لیے کوئی مارچ ہوگا جو صوبے اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے پھر کانسکونس ہیں اس سے قابل رانہ سناؤلہ نے انسانی سمانگلنگ سے متعلق سیمینار سے خطاب میں کہا کہ مشاورتی اجلاع سے قومی اور صوبائی سطح پر انٹی ہیومن ٹریفیکنگ کو بہتر انداز سے سمجھنے کا موقع ملے گا ہیومن ٹریفیکنگ کے خاتمے کے لیے اداروں اور سیویل سوسائٹی کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے کیامرہ مین عمر خطاب کے ساتھ سردار حمید نیوز وان اسلام آباد اور یہاں آپ کو بتائیں کہ خات کی قیمت ذریعی ٹیکسز اور برجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف کسان اتحاد حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کیلئے اسلام آباد پہنچ گئے کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے آپ کو بتا رہے ہیں خات کی قیمت ذریعی ٹیکسز اور برجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف کسان اتحاد حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کیلئے اسلام آباد پہنچ گئے اور کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھر نہ دیں گے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں خات کی قیمت زوری ٹیکسز اور برسلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کسان اتحاد حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اسلامباد پہنچ گئے پی ٹوائے کے ممکنہ لانگ مارچ کے پیش نظر پر اسلامباد میں جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تعوینات کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور کسان اتحاد کی جانب سے اسلامباد میں احتجاج کی کول کے بعد حکومت نے ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام راستے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر سیل کر دی ہیں جبکہ ڈی جوک پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعوینات ہے پاکستان تحریک انصاف کا چوتھا ممکنہ لانگ مارچ تمام راستوں پر جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تعوینات کر دی گئی ریڈ زون جانے والے راستے نادرہ چوک ایکسپریس چوک اور ایوب چوک کو خاردار تاریں اور کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ملازمین کے داخلے کے لیے صرف مارگلا روڈ اور سرینہ چوک کو کھلا رکھا گیا دوسری جانب اسلامباد پولیس نے صوبوں سے بھی پولیس رینجرز اور ایف سی کے تیس ہزار اہلکار مانگ لیا ہیں پنجاب سے بیس ہزار خیبر پختون خواہ سے چار ہزار جبکہ رینجرز سے چھ ہزار نفری مانگی گئی ہے ایف سی کے تین ہزار اہلکار اسلامباد پہلے ہی پہنچ چکے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلامباد پولیس کی جانب سے اضافی آنسو گیس کے شل اور آنسو گیس پھینکنے والے ڈرونز بھی منگوائے گئے ہیں ترجمان اسلامباد پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مطالبات بنوانے کے لیے پنجاب سے وفاق کا روخ کیا ہے اسلامباد میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے خلاف ورزی کرنے والوں سے کانون کے مطابق نمٹا جائے گا حکومت مکمل ہوش کھو بیٹھی ہے ابھی تو تحریک انصاف نے اسلامباد بند کرنے کی کوئی قول ہی نہیں دی ابھی سے پورا شہر کلا بنا رہے ہیں پیٹھو ایرانما فواد شہدری کی حکومت پر زبردستن کی شاید ہی اسلامباد پہلے کبھی دیکھے ہوں الیکشن کرا اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دو لکھا دنیا میں پیٹرول اور پام آئل کی قیمتیں کریش کر چکی ہیں لیکن پاکستان میں عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دے گیا اگر یہ حکومت برکرا رہی تو میڈل کلاس مکمل طور پر غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائے گی مہینے کی اخراجات پورے کرنا ناممکن ہو چکا ہے اور بہتر اپنی کابینہ والے وزیر آزم بیرونی دوروں پر ہے سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ابھی عمران خان کی کال نہیں آئی سیکرو کنٹینرز اسلامباد پہنچ گئے ہیں تیس ہزار کی نفری بھی منگوالی گئی شیخ رشید نے ٹوئٹ میں لکھا کہ رنجیت سنگھ کی سوچ اسلامباد کو پانی پت کا میدان بنانا چاہتی ہے ستائیس کلومیٹر کی حکومت اپنے گرد خود تمام صوبوں کا حصار بنوانے کی ذمہ دار ہے عوام کا فیصلہ دو ٹوک ہے الیکشن کراؤ اور گھر جاؤ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے توہینی عدالت کیس میں سابق وزیراسم عمران خان پر فردے جرم کل آئیت کی جائے گی ریجسٹر آر آفیس نے عمران خان کی پیشی کے ذابط اخلاق کا سرکلر جاری کر دیا قمرہ عدالت میں داخلہ خصوصی اجازت نامے سے مشروط ہوگا ایکیورٹی کے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اسے حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عمر بڑھنی سابق وزیراسم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت جمرات 22 ستمبر کو ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر مندالہ کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا سابق وزیراسم عمران خان پر فردے جمر آئیت کی جائے گی اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے اس حوالے سے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا سرکولر کے مطابق کمرہ عدالت نمبر ایک میں داخلہ ریجسٹرار آفیس کے جاری کردہ پاس سے مشروط ہوگا عمران خان کی لیگل ٹیم کے پندرہ وکلہ اٹارنی جنرل آفیس اور ایڈوکیٹ جنرل آفیس سے پندرہ لا افسران اور تین عدالتی معاملین کو کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت ہوگی جبکہ پندرہ کورٹ ریپورٹرز کو بھی اجازت دی جائے گی سرکولر کے مطابق ہائی کورٹ اور ڈسٹرک بار کے پانچ پانچ وکلہ کو کمرہ عدالت میں داخلہ کی اجازت ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کا ریجسٹرار آفیس باقاعدہ پاس جاری کرے گا سرکولر میں اسلامباد انتظامیاں اور پولیس کو سیکورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کے دو مواقع فراہم کیے تھے عدالت نے عمران خان کے دونوں جوابات کو غیر تسلی بخش قرار دیا تھا گزشتہ سماعت پر عدالت کی جانب سے عمران خان پر فرض جرم آیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا عمر بنی نیوز ون اسلامباد اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ناروال سپورٹس کمپلیکس کیس میں نون لی کے رہنمار وفاقی وزیر احسن اقبال کو بری کر دیا احسن اقبال نے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان نے قوم کو گمراہ کرنے کیلئے مقدمات بنائے عمران خان نے میرے خلاف جلسے میں چور چور کنارے لگوائے عمران عازی کے جھوٹے کیسے سے ڈڑنے والے نہیں دو جلسہ عام کے اندر آسن اقبال ڈاکو ہے کہ نارے لگوائے اور تقریر میں بار بار اس چیز کو دھر آیا میں عمران نیازی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ آکے دیکھ لو تمہارے جھوٹے الزاموں کی کیا حقیقت ہیں تم نے جو بہتان لگائے ہم پر تم نے جو جھوٹ بول بول کے جھوٹے مقدمے لگائے آج یہ اسی کا خمیازہ ہے کہ تم سڑکوں پہ زلیل اور خوار ہوتے پہ رہے وہ اس کیس کے ذریعے ہمیں گرفتار کرتا تھا گرفتار کر کے جیلوں میں رکھتا تھا لیکن کبھی عمران نیازی ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکتا ہم ویلچیر کے اوپر ہائے ہائے کرتے ہوئے نہیں آتے تھے آج پاکستان جس آگ میں جل رہا ہے اس آگ کو لگانے والا عمران نیازی ہے تو دوسری جانب سربرا پاکستان ڈیمکریٹک موفمن مولانا فضل رحمان کہتے ہیں ادارے آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے آزمائش کے ماحول میں کسی پر تنقید نہیں کروں گا سید میں سلاب کے باعث پانی ہی پانی ہے سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل رحمان بولے سڑکوں کی تعمیر مکمل ہونے میں وقت لگے گا انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کے متاثرین کی امداد میں عمران خان ناہل ثابت ہوئے اس آزمائش کے ماحول میں اس پر کوئی کسی پر سیاسی تنقید کرنا پارٹی سیاست کے حوالے سے بات کرنا اس سے پوری طرح اشتناف کر رہا ہوں چھے ازلا میں پانی کے اندر کہیں کوئی فاصلہ مجھے نظر نہیں آیا پورے تسلسل کے ساتھ ایک سمندر کی طرح پانی کھڑا ہے پورا انفرسٹرکچر سڑکوں کا مکمل طور پر ملک میں تواہج جہاں جہاں سیلاب آئے ہیں پانی اتر نہیں رہا کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا تعلق ہے جس طرح اپنی حکومت کے دوران وہ ایک ناہل جماعت اور ناہل قیادت ثابت ہوئی آج سیلاب کی تباہ کری اسی طرح ناہل ثابت ہوئی خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا میں ایک وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ میں نے سیلاب سے مطالق صورتحال کا جائزہ لیا ہے سیلاب متاثرین کے لیے مزید اقدامات کہکہ ماجواری کیے ہیں عالمی رہنماؤں کو پاکستان نے سیلابی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے وفاقی اور صوبائی حکومت افواج اور اداروں نے متاثرین کے لیے بہت کام کیا پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے عالمی دار اس تاؤن کی بات کی ہے وزیراعظم نے خوراک تیار کرنے والی کمپنیز کے مالکان سے بچوں کے لیے خوراک اتیہ کرنے کی بھی اپیل کی میں پاکستان بھر میں عمومی طور پر اور خاص طور پر جہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے وہاں پر جو صوبائی حکومت صوبائی انتظامیاں سرکاری افسران اور افواج پاکستان جہاں جہاں بھی سیلاب آیا ہے وہاں پر آپ کی یہ دن رات کی کاوشیں عوام کی نظروں میں بہت ہی محترم ہیں جہاں پر بھی بچوں کی خوراک تیار ہوتی ہے میری ان مالکان سے درد دل سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے وہ بچوں کی خوراک زیادہ سے زیادہ بنا کر اتیہ کی طور پر وہ انڈی ایم اے پی ڈی ایم اے اور افواج پاکستان جہاں جہاں وہ پچھا سکتے ہیں اس کو پچھائیں وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے سلاب متاثرین کی مضبوط وقالت پر سیکریٹی جنرل یو این کا شکریہ دا کیا شہباز شریف نے ٹوئٹ میں لکھا انٹونیو گوتریس کا موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کی طرف توجہ مبزول کرانا قابل تحسین ہے بین الاقوامی برادری کو موسمیاتی تبدیلی پر مل کر کام کرنا شاہیے ترک صدر نے بھی اس علاوہ سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی امداد کی ضرورت کو جاگر کیا مزید لکھا مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے حقوق کی مسلسل حمایت پر ترکیہ صدر کا شکریہ دا کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے ترکی آفتہ ممالک سے پاکستان کی مدد کی اپیل کر دی اقوام متحدہ کی جنرل اسلاملی کے ستتترویں اجلاس خطاب میں انٹونیو گوتریس نے عالمی مالیتی اداروں فوسل اندھن استعمال کرنے والی کمپنیز پر زور دیا کہ وہ پاکستان سمیت موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک کی مدد کیلئے آگے بڑھیں یوئن سیکریٹری جنرل نے تمام ممالک سے فوسل فیول استعمال کرنے والی کمپنیز پر ٹیکس لگانے کا بھی مطالبہ کر دیا مزید کہا کہ ٹیکس سے حاصل ہونے والی رقم سے گلوبل وارمنگ اور مہنگائی میں اضافے کا ازالہ ہونا چاہیے اور اب کچھ بات کریں گے سلاب صورتحال کی بارشیں تھمیں کئی روز گزرنے کے بعد بھی سلاب زدہ علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب ہے بھوک اور فلاس کے ساتھ مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں سندر بلوچستان میں ملیریا اور گیسٹو کی وبا نے بھی پنجے گار لیا ہے متاثرین امدادی سامان سے محروم کسی مسیحہ کے منتظر ہیں جبکہ سند میں مزید چھے افراد موت کی نیند سو گئے امباد سات سو ساتھ ہو گئی سلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کا سلسلہ جاری ہے سلاب سے بچ جانے والے وبائی امراض کی لپیٹ میں آگئے سندھ کے سلاب زدہ علاقوں میں پانی کی نکاسی نہ ہونے سے بیماریاں پھیلنے لگیں ہزاروں افراد جلدی امراض ڈائریا ڈینگی اور ملیریا میں مبتلا ہونے لگے بدین دادو اور تھٹا کے کئی مقامات تاحال پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں پانی جمع ہونے سے متاثرین کو امداد کی فراہمی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ٹنڈو محمد خان ملاقاتیار ٹنڈو علاہیار سمیت دیگر علاقوں میں متاثرین امداد سے محروم اور سراپہ احتجاج ہیں دوسری جانب بلوچستان میں بھی صورتحال انتہائی سنگین ہے وبائی امراض سے ہلاکتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے مزید ایک شخص چل بسا اموات کی تعداد تین سو ہو گئی ہے نصیر آباد اور گوٹ سمندر خان خوصہ میں ملیریا سے بچے کی موت کے بعد سیلاب متاثرین نے احتجاج کیا اور میڈیکل کیم قائم کرنے کا مطالبہ کیا جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں انفرسٹرکچر کی بحالی نہ کی جا سکی مکین پریشان ہے فزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سیلاب سے سندھ میں سات سو سات افراد جا باہک ہو گئے آٹھ ہزار چار سو بائس افراد زخمی ہوئے پوری توجہ سیلاب کا پانی نکالنے پر ہے متاثرین میں کھانا عدویات رہنے کے لیے خیمے اور مچھردانی تقسیم کر رہے ہیں نیوز کانفرنس میں شیمین تحریک انصاف پر بھی کڑی تنقید کی بولے عمران خان کو لادلا تصور کیا جا رہا ہے ریڈ لائن کروس کرنے پر اس کے خلاف کارروائی ہونی شاہیے عمران خان حمد کریں مسٹر ایکس اور وائی کا نام بتائیں اب تک جتنی بھی توفانی برسات تھے اور جو سیلابی ریلے تھے ان سے سات سو سات کی جانے جو ہے تنقصان ہوا ہے جو سندھ میں انجرڈ لوگ ہیں ملک میں ایک قانون چلے گا یا دو قانون چلیں گے کہ عمران خان آج دن تک اس کو لادلا تصور کیا جاتی تمام اداروں کا یہ فرض ہے کہ جو جو ریڈ لائنز عمران خان اس وقت کروس کر رہا ہے اس ریڈ لائن پر نوٹس لیں وہ اتنا ڈرپو کو بزدر شخص ہے عمران خان اس میں اتنی آج تک حمد نہیں وہ بتائیں کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کون ہے شامل کرتے ہیں دیگر اہم خبریں نئے قانون پر منوئن عمل درامت کیا جائے گا پچاس کروڑ سے زائد کی کرپشن کی کیسز ہی لیا جائیں گے جیمن نیب آفتاب سلطان کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ اور جاری لامی کے مطابق احتساب عدالتوں سے واپس بھیج گئے کیسز سیشن عدالتوں کو بھیج جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں نئے قانون پر منوئن عمل درامت کیا جائے گا پچاس کروڑ سے زیادہ کی کرپشن کی کیسز ہی لیا جائیں گے جیمن نیب آفتاب سلطان کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا